بسم اللہ الرحمن الرحیم اسب گل کا شرکہ فارسی میں اسب گھوڑے کو اور گل پھول کو کہتے ہیں اسب گل یعنی ایسا پھول جو آپ کو گھوڑے جیسا طاقتوار اور توانہ کر کے کھڑا کر دے مختلف زبانوں میں ہوتے ہوتے پاکستان میں جب یہ لفظ پہنچا تو اسب گل بن گیا اسب گل دراصل ایک چھوٹی جھاڑی یا غاس نمہ پودا ہے جس کی نصر کو انگلیزی میں پٹالوگو کہتے ہیں اس کی کوئی دو سو اقسام ہیں جن میں سے ایک قسم پلاٹو آگو اورویٹا یعنی اسب گل کے چھوٹے کا پودا ہے اور اسی کا استعمال دنیا میں سب سے زیادہ ہے دنیا میں اسب گل کی پیداوار میں نمبر بان ملک بھارت ہے جو دنیا کی کل ماہ کا اسی فصد پیدا کرتا ہے جبکہ امریکہ دنیا کا نمبر بان درامدی ملک ہے جو اسب گل دوسری ملکوں سے درامد کرتا ہے اسب گل کی ڈیمانڈ یورپ اور عشائی ممالک میں بہت زیادہ ہے اور دن بدن بڑھ رہی ہے آخر ایسی کیا خاص بات ہے اس میں خاص بات اس کے نینے سے بیج کی چھلکے میں ہے چونکہ یہ تھنڈے اور خوشک علاقے کا پودا ہے تو خدا نے اس کے بیج کے بیرونی چھلکے میں ایک زبردست طاقت پیدا کر رکھی ہے وہ یہ کہ اس کے بیج کا چھلکہ قدرتی خالص فیبر سے پھرپور ہے جو اپنے سے چودہ گنا زیادہ پانی جذب کرنے کی صالحیت رکھتا ہے خوشک تھنڈے علاقے کا مطلب پودے کے لیے کام پانی تو اس نینے سے بیجوں کی یہ خصیت کہ اپنے اردگرد کے پانی اور اس میں مجور نمکیات کو اپنی خال میں جذب کر کے قدرتی طور پر پانی سٹور کر لیتے ہیں اور اگ آتے ہیں انسان کو جب اس کی یہ خوبی پتہ چلی تو اس نے ان کی خال اتار کر کٹھی کر کے استعمال کرنا شروع کر دی جیسے اسبگور کا چھلکہ یا سیلیم شک بھی کہتے ہیں اسبگور کا چھلکہ میدے کے لیے ایک موجزاتی دوا ہے اس میں خالص فیبر موجود ہے جو میدے میں جاتے ساتھ ہی اپنا کام شروع کر دیتا ہے اگر آپ کو قبض ہو یا پیچس کی شکیت ہو دونوں صورتوں میں آپ کا پشاف یعنی سٹور مومنٹ درست کر دیتا ہے اس طرح یہ کتری ایکسٹیویٹیو کا کام کرتا ہے نظرین اس میں موجود فیبر جسم کا سٹور گھٹاتا ہے دل کی شرانیں کھولتا بلڈ پریش کو کام کرتا اور اس طرح آپ کے دل کو دل کی صحت کو مضبوط کرتا ہے اور ان تمام امراض سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے یہ قدرتی فیبر آپ کی ہائی بلڈ پریشر کو بھی کٹرور کرنے میں مددگار ہے اس کے علاوہ یہ میدے اور آنتوں کے بہت سے مسئل اور بیماروں کی مجزاتی دوا ہے بوصیر ہومیوریڈ کہ مریضوں کے لیے بھی درد کم کرنے میں بہت ہی محصر ہے کئی لوگوں نے اس کو عزمائیا ہے اور اس مرض میں فیدہ اثر کیا ہے یہ مٹاپے یعنی وستی کو کام کرنے میں بھی بڑی زبردست شائع ہے تاہم سوکے پترے بچوں کو زیادہ استعمال مات کروائیں اس سے انہیں نقصان ہو سکتا ہے یہ میدے میں تضابیت کو کام کرتا ہے اور ہلکے حیزے کے لیے بھی زبردست ہے یہ میدے کی اثر کو بھی کم کرنے میں مددگار ہے انسان زندگی کی لمبائی چڑائی کا اصل تائیوں اس کا میدہ ہی کرتا ہے اور اسے گول میدے کا بہترین ہمدرد ہے اسے بقیدہ کھانے کا حصہ بنا لیں اور اپنی زندگی لمبی کریں تاہم کچھ لوگوں میں یہ ارجی بھی کر سکتا ہے جو کہ بہت کم ہے اگر اس سب گول کھانے سے آپ کی آنکھیں سوچ جائیں یا گلے میں درد یا سوجن ہو جائے تو اس کا استعمال برکل نہ کریں دوسرا یہ پانی یا لیکوڈیٹ چیز کے بغیر نہ لیں یہ ارجی ارجی پانی کے ساتھ چمٹ کے جل بنا لیتا ہے اگر آپ ویسے ہی اس کا پھکا ماریں گے تو یہ گلے میں چمٹ سکتا ہے اور اس کے وجہ سے سانس بھی بند کر سکتا ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد اکثر پیٹ میں ہلکے سے مروڑ بھی اٹھتے ہیں ویسے تو اسے آپ کھانے کے ساتھ ہی استعمال کریں لیکن جب تکلیف ہو تب بھی استعمال درست ہے اسے جوس یا دہیں کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اسے ایک چمچ روز سات گرام کھانے کا حصہ بنا لیں اور پھر اثر دیکھیں اب سوال پیدا کیوں کہ کیسے جہاں اگایا جا سکتا ہے یہ ایک حساس علاقے کا پودہ ہے ایسا علاقہ جہاں کی آب و ہوا خوشک اور سرد ہو اور اس کے لئے مٹی بھی پتریری اور ریتری درکار ہے تاکہ پانی کھڑا نہ ہو وہاں اختوبر نومبر کے مہنوں میں اس کے کاشت کاری کی جاتی ہے سات سے آٹھ کلو بیج کو ایک اکر پر لگا کر سات سے آٹھ سو سات سے ہزار کلو دکھ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے اگر مٹی پانی اور خواد کا مناسب انتظام کیا جائے اور اس کے بعد چنائی اور بیج کی صفائی کا عمل کام میں لائے جائے شیمنوں میں اس کے فصل تیار ہو جاتی ہے اس کے ایک ایک پودے پر تقریبا پندرہ ہزار دانے ہوتے ہیں نسلی بیج کے شرکے کی اتنی افیت دیکھ کر امریکی گورنمنٹ کے ادارے ایف ڈی اے نے اپنی دواؤں کی کوپنیاں کو اس کے میڈیکل استعمال کی بقیدہ اجازت دے رکھی ہے جس میں پراکٹ اینڈ گیمل نے نئے میٹا مسلز کے برینڈ نام کے ساتھ اس کی بہت ساری عدویات بنائی ہیں جن میں خالص چھلکا اس کیپسولز اور فیبر بسکٹس شامل ہیں اس کے علاوہ بس کا بہت سی دواؤں میں استعمال کیا جا رہا ہے اس سے بول کے چھلکوں کو بہت ساری ایس کریما سیریل اور فیبر بسکٹوں کا ساتھ ساتھ بہت ساری میٹھی چیزوں میں پتہ اور تھنکنگ یعنی خوراپ اور موٹا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ بہت سارے جنور خصوصاً گھوڑے کا میدہ دوست کرنے میں بھی استعمال ہوتا ہے اگر حکومت پاکستان اس طرح توجہ دے تو حفظان صحت کے حوالے سے یہ بڑی اچھی چیز ہے اس کے علاوہ مقامی کاشتکاروں کو مضبوط کر کے اور انٹرنیشنل مارکیٹ کی بڑی مانگ پوری کر کے پاکستان اس سے کافی ذریعہ مبادلہ بھی کمائے جا سکتا ہے مگر اس طرف فیلہ حکومت کی طرف سے کوئی توجہ یا اثر پرستی نہیں کی جا رہی تو نظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوسروں سے شیئر کیجئے اس چین کو سپنے پیدی ہے تھنکس فرم